محمد شہیب جعوید محمد شہیب جعوید محمد شہیب جعوید محمد شہیب جیئر محمد شہیب جیئر محمد شہیب جیئر تو اس میں کوئی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں ذرا کہ ملک کے وراست کے جو کیس ہیں اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح کس طرح سے ہوتی ہیں دیکھیں جو وراست کے کیس ہیں جو وراست کا ایک قانون ہے وہ بہت وسیع ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے اگر ہم اس کے لیے اقلاد اصلا پورا سیگمنٹ رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وراست کا قانون بہت زیادہ پیچید ہے اگر آپ کے والد پہلے فوت ہو گئے والدہ باد میں ہوئی تب کیا پوزیشن بنے گی بھائی فوت ہو گئے اس کی اولاد نہیں ہیں اس ٹرم کیا پوزیشن ہے تو مختلف ہر قسم کی پوسیبلٹیز میں مجود ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے وراست کا جو قانون ہے اچھا اس کے علاوہ وکیل صاحب یہ بتائیں کہ خلا کے کیسز پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت خلا لے رہی ہے تو اس کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا تو نئی کوئی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ ففٹی پرسنٹ اب اس کو ملتا ہے ایسا کچھ ہے جو بلکل جو خلا کا قانون ہے اس میں یہ موجود ہے ففٹی پرسنٹ بی بی انٹیٹلڈ ہے اگر اس نے اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اگر اس نے لیا ہوئے تو پھر وہ ٹرنٹی فائی پرسنٹ اپنا سرنڈر کر دے گی خانوند کو واپس کر دے گی کیونکہ وہ خلا لے رہی ہے نا اچھا ہائی کورٹ کا وکیل بننے کے لیے کوئی پڑھنا پڑتا ہے کورس کرنا پڑتا ہے نہیں یہ آپ کا دورانیاں ہوتا ہے دو سال بعد آپ ہائی کورٹ کا آپ کا لسنس آجاتا ہے پہلے تو ٹیسٹ پگرہ ہوتے تھے لیکن اب یہ کہ آپ کی جو سٹینڈنگ ہے لو اور کورس کی وہ دو سال کی ہوگی اس کے بعد آپ کا لسنس آجے گا ہائی کورٹ کا پھر سپریم کورٹ کا اس کا پھر آگے مزید سات سال تو سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ میں بھی تھوڑا ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے سپریم کورٹ میں کبھی ٹائم لگے گا چار پانچ سال اچھا جتنے بھی آپ کے پاس کیسیز آئے ہیں تو اس میں سے کوئی ایسا کیس جو آپ کو یاد ہو کہ ملک کے آپ کے نقش ہو گیا ہو گا یہ کیس میں نے ڈیل کیا تھا تو اس طرح ہوا تھا یا کوئی ایسی چھو سب کیسیز کے اپنے فیکٹس ہیں اب اے سچ کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ والا زیادہ انٹرسٹیٹ تھا تو اے سچ کوئی نہیں ہے دیکھیں امتاتوں جب بھی آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک کہتے کہ جو کام میرا سال بعد ہونا ہے وہ مہینے میں ہو مہینے والا کام میرا ہفتے میں ہو ہفتے والا دن میں ہو اور دن والا بھی ہو جائے آج جیسے اب ڈگری کر دیں دوسرا جو ہوتا ہے پارٹی وہ شہر تنگ کرنے کی نیت سے یا ہو سکتا ہے وہ رائٹ پر نہ اسے پتا ہے جب یہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ میرے خلاف ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں آج والا کام کال ہو کال والا مہینے بعد ہو مہینے والا سال بعد ہو تو ایک پارٹی بیچ میں ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جن دو پارٹیز کے درمیانے کیس چال رہتے ہیں ان میں ایک ہمیشہ ایسی ہوگی جو اس کیس کو لنگر آن کرتی ہے اور جو مین ریزن ہے اس کیس کو لنگر آن کرنے کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پارٹی ہے دونوں پارٹیوں میں سے ایک کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کیس کا فیصلہ نہ ہو کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اس کیس کا فیصلہ کیا ہوں اچھا ایک پارٹی ہے کیس لے کے آئیے آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ کسوروار ہیں یا پتا ہے چل گئے آپ کو تو کیا وہ کیس دل کریں گے آپ دیکھیں کسوروار تو میں نہیں کہتا ہوں وہ تو عدالت نے ثابت کرنا ہے کہ ہایا ان کی وہ گلتی تھی یا نہیں اب جب وہ آگئے میرے پاس تو قانون نے جو گنجائش رکھی ہوئی ہے وہ تو میں انہیں لے کے دینے کا پابان دوں اچھا عوام کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیس دیتے وقت یا کیس کس طرح سے مطلب کہ آپ کوئی ایسا پیغام عوام کو دینا چاہیں دیکھیں اگر عوام جو میرے اللہ کا فرمان ہے اگر عوام اس کے پر عمل کر رہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ کیسز 50% زیادہ کم ہو جائیں میرے اللہ کہتا ہے کہ جب آپس میں کوئی معایدہ کرو اس کو تحریر کر لو اور یہاں پہ آپ موسٹلی کیسز دیکھ لیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ مروت میں اپنے بھائی کو پیسے دے دیتے ہیں اپنے بھائی کے نام پرپٹی کر دی والدین نے اپنے اولاد پر ٹرسٹ کر لیا اولاد نے آگے وہ بہن بھائیوں نے آپس میں ٹرسٹ کر لیا دوستوں نے پارٹرشپ میں ٹرسٹ کر لیا تو اگر آپ موسٹلی کیسز دیکھیں تو وہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ لوگ جو اللہ کا فرمان ہے اس کے خلاف جاتے ہیں جب وہ آپس میں معایدے کرتے ہیں آپس میں معاملات کرتے ہیں تو اس کو لکھتے نہیں ہیں وہ اگر لکھنا شروع کر دیں اس حکم کی تعمیل ہو جائے شروع تو بس پھر آپ دیکھیں کیسز اٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے قرائداری کا جو قانون ہے پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ کافی کافی ٹائم لگ جاتا تھا قرائدار کو نکالنے کے لیے تو اس میں کوئی ایسی قانون میں بہتری آئی ہے جی بالکل آئی ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ انیشیٹیو لیا گیا ہے دو ہزار نو میں یہ ایک ٹک نے آیا پنجاب رینٹڈ پرمیسیز ایک دو ہزار نو میں اب اس میں یہ کہ وہ یہ کیس اس طرقے سے ہی چلتا جیسے پہلے چلتے تھے دستہ سال پندرہ پندرہ سال چال رہے ہیں اب یہ کہ آپ نے کیس فائل کرنا ہے جیسے جو مالک مکان ہے وہ کیس فائل کرتا ہے تو قرائدار سے ایک بات پوچھی جاتی ہے بتائیں یہ کیس آپ کے خلاف دگری کیوں نہ کیا جائے اس سے پہلے لیو ٹو کنٹسٹ فائل کرنی پڑتی ہے ادالت سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ میں یہ کیس کنٹسٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی یہ وجوہات ہیں اگر تو وہ عدالت کے مائنڈ کو اٹریک کرتی ہیں کہ واقعی اس کے پاس کو وجہ ہے تو عدالت اس کو آگے ٹائم دیتی ہے وہ لیو ٹو کنٹسٹ اس کی علاو کرے گی ادھر وائز وہ ادھر لیو ٹو کنٹسٹ خارج کر کے جو مالک مکانوں سے کیس دگری کر دیتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ لیو ٹو کنٹسٹ آپ کی کب علاو ہوتی ہے اگر آپ کو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو لیٹس پوز اب ایک ایگریمنٹ دس سال کا ہوئے اور ابھی بیچ میں کچھ ٹائم پڑا ہوئے عدالت آپ کو علاو کرے گی ٹھیک ہے آپ آئیں اس کو کنٹسٹ کریں لیکن اگر آپ کے ایگریمنٹ ختم ہو چکے پھر عدالت آپ کو ایک دن بھی برداشت نہیں کرے گی اچھا ویکیل صاحب آپ کا چیمبر کونٹیکٹ نمبر وہ درہ ایڈریس جو ہے جی میرا چیمبر ہے کا اجازم بلوک میں سیکنڈ فلور پر 3S ایوننگ آفیس میرا ہے یہ ہولی فیملی کے پاس ای فیفٹی نائن اپ لیگ فائف یہ فرسٹ پروڑم میرا آفیس ہے ایوننگ موبائل نمبر ہے میرا 03325123987 کچھاری راول پنڈی جی راول پنڈی کچھاری آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ